احساس کفالت پروگرام پارٹ ٹو کی ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے اس کا مکمل طریقہ کے بارے میں میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ اس میں آپ کیسے ریجسٹر ہو سکتی ہیں اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ کچھ بتاؤں گا جو آپ دوستوں نے پچھلی ویڈیو میں کومنٹس میں جا کر لوگوں سے سوالات پوچھے تھے آپ کو اس ویڈیو کے اندر وہ سوالات بھی بتاؤں گا یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھ رہتے ہیں تو آپ میرے پچھلی ویڈیو دیکھیں یا نہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو وہ تمام باتیں مل جائیں گی جو آپ جاننا چاہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ احساس کفالت پروگرام احساس کفالت پروگرام کے لیے کونسی خواتین اہل ہیں تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ احساس کفالت پروگرام پارٹ ٹو جو ہے شروع ہو چکا ہے اس کی اہل وہ خواتین ہیں جن خواتین کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سر مکمل ہو چکا ہے یا ایسی خواتین جو پہلے سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری ہیں اور وہ پیسے لے رہی ہیں اگر ہم تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وہ اہل خواتین جو حاملہ ہیں نمبر ایک یا اس کے بعد یا ایسی خواتین جن کا کوئی دودھ پیتا ہوا بچی یا بچہ ہے وہ اہل ہیں اگر ہم گھما پھرا کر بات کرنے کی بجائے سمپل سی بات کریں اس احساس کفالت پروگرام کی اہل صرف دو خواتین ہیں ایک جو حاملہ خاتون ہے نمبر دو وہ خاتون جس کا کوئی دودھ پیتا ہوا بچہ یا بچی ہے تو اس کو پندرہ ہزار روپے ملیں گے سوال نمبر دو یہ پوچھا گیا تھا کہ اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ کہاں پر ہو رہی ہے اور اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے تو اس کا مکمل طریقہ کار پہلے میں آپ کو سمجھا لیتا ہوں اس کا مکمل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے صرف آپ کے پاس ریجسٹرڈ سم ہونی چاہیے ایکٹیو جیس کی سم ہونی چاہیے اور موبائل میں وہ سم ڈال کر آپ نے سانکھ لی جانا ہے اب آپ نے پوچھنا ہے کہ کہاں پر اس کو لے جانا ہے ریجسٹریشن کہاں پر ہو رہی ہے کیا بی آئی ایس بی کے دفتر میں ہو رہی ہے تو بھائی اس کا جواب ہے کہ بی آئی ایس بی کے دفتر میں آپ نے بلکل نہیں جانا بلکہ آپ نے اپنے تحصیل کے سرکاری اسپتال یا اپنے زلہ کے سرکاری اسپتال جو آپ کے قریب ترین مرکز بنتا ہے جو آپ کے قریب ترین سرکاری ہسپٹل بنتا ہے آپ نے وہاں پر چلے جانا ہے اور کسی بھی وہاں پر جا کر کسی بھی ذمہ دار شخص سے پوچھنا ہے کہ ہم نے یہاں پر ریجسٹریشن کروانی ہے تو وہاں پر آپ کی ریجسٹریشن ہوگی سرکاری اسپتال کے اندر آپ کی ریجسٹریشن ہوگی اور چیک کرنے کے بعد آپ کو پندرہ زال پر دے دی جائیں گے اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست آباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ مخلوق خدا کا بھلا ہو سکے